موسیقی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت کیا سنائیے بھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الحمدللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اونچے تھے ہی تھے جو آپ کی تعریف کرے آپ کی تعریف کر کے وہ بندہ خود انچا ہو جاتے ہیں واہ اچھا میں ایک وسیو سوال کرنا چاہ رہا تھا معصومانہ سوال ہے ہے تو معصومانہ لیکن وہ معصومانہ جیسے تمہارا والا ہوتا ہے ہوتا اصل میں ٹیڑا ہے لیکن بظاہر معصومانہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہ وہ سہری کے اوپر وہ ہم اپنی وہ رمضان کی آئی ڈی دیکھ رہے تھے ہاں جہاں ٹھیک ہے تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری پہلے میری آپ کی وہ رمضان کے لیے شوٹ تھی ہاں ٹھیک ہے ہم نے شوٹ کروا ہی اپنی وہ جو اس کے لیے سٹلز تھے اس کے بعد پھر وہ مجھے تو اوپر لے گئے کہ آپ کتنا اوپر لے گئے بالائی منزل پر لے گئے آپ کو بالائی منزل پر لے گئے کہ بھئی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے آپ غائب ہو گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ مجھ سے ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اور وسیم کے تر غائب ہو گیا تو پھر کل میں نے اس پہ جو ویڈیو دیکھی اس میں وہ بڑے حسین مناظر دیکھے میں نے آپ اور فیصل اور وہ کیا تھا وہ نظام سر وہ جو میں بالائی منزل سے آپ کو شوٹ پو شوٹ کے غائب ہو اسلام آباد کی تو ہم نے کچھ مناظر وہاں پر کیے وہاں پر ڈاکٹر شاید وہاں پر ایر وی نیوز کی پوری فیملی اس کے ساتھ کچھ مناظر پھر ہم آگے چل پڑے اب یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے کہا 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 میں آپ کو بریک بندے کا نام بتاؤں گا مجھے بندہ بتا دے نا وہ کون سے اس نے کیوں کہا پھر ہم مظفر آباد گئے ہیں وہاں ہم نے کیا زبردست آزاد کشمیر کے لوگ تو اتنے خوبصورت ہیں پیارے لوگ ہم نے وہاں پہ جا گیا اس سے پہلے کہ آگے جو مظفر آباد اب ٹھیک ہو گیا ارے ہاں 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 ایک تلخ یادیں ہیں ظاہر ہیں ابھی بھی جب بھی کوئی بندہ جس طرح ہم بہت عرصے بعد گئے تو ہر بندہ جو وہاں پہ بڑے عرصے بعد جاتا ہے اس کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے یار زلزلے میں یہاں کیا ہوا تھا لوگ وہاں کی کہانی بتاتے ہیں میں تھا عرصے تو وہ تو سارا ہے لیکن اب الحمدللہ سارا کچھ سیٹ ہے بڑا سٹیبل ہے بہت زبردست ہے بڑی انکریجنگ کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی مدد کی کچھ ڈسکریجنگ کہانیاں بھی ہیں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اوورال ماشاءاللہ مزفر آباد سٹ ہے پھر مزفر آباد سے اور آگے گئے ہم وادی نیلم تک اور بھائی میں آپ کو یقین مانیے میں ہمارے جو کچھ دوست میں تو آپ ہی کی توسط سے میں نے دنیا کی کئی ممالک کا سفر جنہیں جمشید صاحب کی توسط سے کیا یہ بتانے کی بات سے نہیں ہوتی یہ فیکٹ ہے نا لیکن تو جناب ہم نے جس ارگنائیڈیشن کی ساتھ ہم گئے تھے آپ کے ہی توسط سے میں گئے تھا ہم نے ان کے ساتھ آزاد کشمیر کا پورا دورہ کیا اچھا اور انہی کے ساتھ ہم نے تقریباً پورے برطانیہ کا دورہ کیا تھا کس کس شرکہ سکوٹلینڈ برمنگم مطلب پورے برطانیہ کا دورہ کیا تھا آپ یقین مانیے میں نے ان سے پوچھا معروف صاحب سے آپ جانتے ہیں میں نام اس نے لے رہا ہوں تھا کہ بلکل واضح ہے کہ میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پورا برطانیہ بھی ٹریول کیا ہے اور ہم لوگوں نے ہی ساتھ ہی پورا آزاد کشمیر بھی ٹریول کیا ہے تو زیادہ فرق تو نہیں ہے میرا سوال ہے تھا کہ زیادہ فرق تو نہیں ہے تھوڑا سا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا برطانیہ آپ یقین مانیے ان کا جواب یہ تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں فرق بہت زیادہ ہے پاکستان بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ وہاں کے رنے والوں کو کہنا تھا یہ ان کا کہنا تھا یہ تو بندے کا نام اور نیدیشن کا نام لے کر بات بتائیے تاکہ میں اس کو یہ نہ لگے کہ میں کہانی بتاؤں آپ کا وہ جو سارا علاقہ ہے اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک میرے انگریز دوست نے جب وہ پہلی مرتا نیلم ویلی گیا تھا میرے سوال تو اس نے مجھے دیکھنے کے بعد یہ اس کو بولا تھا یہ اس کو بولا تھا یہ جنت اگر ہوگی تو دنیا میں اگر جنت کا کوئی نمونہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا انٹچٹ لینڈ ہے ورجن لینڈ ہے جس پر نہ ویسی سڑکے بنائی ہیں ابھی نہ وہ تو وہ اس کا ایک اگر ریسورسز ویسے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے جناب ہم نے ان یعنی کراچی سے لے کے وادی نیلم تک ہم نے شان رمضان دوہزار سولہ کا یہ ترانہ ہم نے پچرائیس کیا یہ ہم نے اپنا کلام اور ہم نے سہری میں اپنے ناظرین کو دکھایا تھا ہم سب نے بڑے اشتیار سے دیکھا تھا آج ہماری افطار کی باقاعدہ نشریات ہے تو اسے ہم جاتے ہیں کہ افطار میں بھی اس ترانے کو ذرا دوبارہ دیکھیں دکھائیں جی تو آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں شان رمضان دوہزار سولہ کا ترانہ آئیے دیکھیں رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ جانے رمضان جانے رمضان جانے رمضان جانے رمضان سندگی سبر سے آشنا ہو گئی جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا ایسا ماہِ کرم کا سہارہ ملا عشق لاکھوں سے دامن میں آکے گرا مجھ خانا کر کو کیا ستیا کر گیا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت کو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں شانے رمضان آیا چاہ جسو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں چانے رمضا آیا چار سو ماں رمضا نے یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بننا برور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرضی کو پانا میری جسد جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چانے رمضا آیا چار سو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چانے رمضا آیا چار سو موسیقی 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 کہ ذرا ٹرانسویشن میں بھی اب روزانہ یہ کوشش کریں کہ پاکستان کا ایک شہر ایک شہر ہم روزانہ پاکستان کا ایسا تھیم لیں گے اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بڑی مزے مزے کی دلچسپ باتیں بتائیں گے تو ہمارا فیس بک پیج آپ کی ٹیلیویشن سکرینز پر آتا رہے گا وقتاً فوقتاً آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر شان رمضان میں ڈسکس ہو اپنے شہر سے مطالب مزے مزے کی ویڈیوز بھیجئے اور پھر اپنا وہ خوبصورت شہر ہمارے پاکستان کا خوبصورت حصہ شان رمضان میں ڈسکرینز پر دیکھئے تو سر آج ہم چونکہ ظاہرے ٹرانسویشن ہم یہ کراچی سے کرتے ہیں ہم نے شب برات کی اور شب میراج کی ٹرانسویشن کی تھی لاہور سے ابھی ہم یہاں کراچی میں تو اس لیے ہم نے آج کا تھیم کراچی کا رکھا ہے آج ہم کراچی سے آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کراچی والے تو تعلیہ مجھا جاں نا کراچی سے آغاز کر رہے ہیں کچھ بڑے زبردست انٹرسنگ فیکٹس ہیں بتاتے بھی رہیں گے آگے جا کے دنیا کے تقریباً دو سو ممالک کراچی ایک شہر ہے ظاہر ہے سب ٹھیک ہے کراچی ایک شہر ہونے کے باوجود دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے کئی ملکوں سے بڑا ہے عجیب آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سنکے کہ دنیا کے تقریباً جو دو سو ممالک ہیں ممالک میں ایک شہر کا کمپیرزن کر رہا ہوں ملکوں سے کسی اور شہر سے نہیں دنیا کے تقریباً دو سو ممالک میں سے دنیا کے ایک سو تیس ملکوں سے بڑا یہ واحد شہر ہے کراچی ایک سو تیس ملکوں سے بڑا شہر ہے کراچی شاہ جی یس سر میں فیکس بتاتا ہوں کراچی کی آبادی اس وقت یہاں پر مردم شماری نہیں ہوئی ہے لیکن ہم اندازہ لگائیں تو محتاط اندازہ کے مطابق بھی کم سے کم بھی دو کروڑ تو ہے لوگ ڈھائی کروڑ بھی کہتے ہیں کراچی دو کروڑ محتاط اندازہ کے مطابق تو لوگ ڈھائی کروڑ بھی کہتے ہیں چونکہ اب سینسس تو نہیں ہوئے تو مارا بس کوئی اوفیشل سٹریٹسٹکس تو ہیں لیکن محتاط اندازہ بھی دو کروڑ ہے اب آپ سنیے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یہ میں پورے یو اے ای کی بات کر رہا ہوں جس میں دبائی شارجہ اجمان فجہرہ علین ابودابی یہ ساری ریاستیں ان ساری ریاستوں کی مل کے جو آبادی ہے وہ ہے تقریباً نائن ملین یا ایکزیک نہیں بتا ہوں تو نائنٹی تھری لیکس نوے لاکھ تقریباً آبادی ہے پورے یو اے ای کی اور دو کروڑ آبادی ہے کم سے کم پورے کراچی کی ہوم کانگ کی آبادی ہے تقریباً کتر لاکھ مالدیب کی آبادی ہے چار لاکھ مطلب مالدیب کی آبادی ہے ناظر آباد جتنی ہوگی تقریباً آپ یہ سمجھنے ہیں نورت ناظر آباد اور مالدیب تو اس طریقے سے اسی طریقے سے کراچی دنیا کا سب سے بڑا پختون شہر بھی ہے تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ شہر نے اس شہر نے اپنی گود میں تمام قومیتوں کو سمویا ہوا ہے تو یہ ہم غلط نہیں کہتے پشاور میں اتنے ہمارے پتھان بھائی آباد نہیں ہے افغانستان میں یا کابل میں اتنے آباد نہیں ہے جتنے کراچی میں پشتون آباد ہیں دنیا کے کسی بھی شہر میں اتنی پشتون آبادی بھی نہیں ہیں اور آخری بات یہ بھی کہ لندن کے جو موجودہ میئر ہیں جو کہ ابھی الیکشنز جیت کر آئے ہیں صادق خان لندن کا جو آج کا میئر ہے جو کہ زیک گولڈ سمیت کو شکست دے کر بنے لندن کے میئر ان کا تعلق بھی ہمارے اور آپ کے کراچی سے ہی ہے جناب اے باہ آپ کو ایسی مزے مزے کی انفرمیشن دیتے نہیں ہے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایش کریں گے ایسی کو بھی نہیں ہے وہ آپ پڑا پڑتے ہیں ایک انٹرسٹنگ سی انفرمیشن کراچی کے بارے میں تو میں نے نے دیا اسی بے بریک لینے لینہ بھائی ذرا درا نمک میریش ڈالنا ہے اس میں اچھا اچھے یہ بتاؤ یہ کس کس نے سنا ہے یہ ہے عظیم تر کراچی یہ کتنا پرانا ہے بھائی دیکھو دیکھو اس کا جلوہ اس شہر کا مشہور توفہ احمد کا حلوہ احمد کا حلوہ بتاؤ ذرا یہ کیامرا ادھر لائیں ذرا ان لوگوں کی طرف کریں بتاؤ یہ کس کس نے سنا ہے ہاتھ اوپر کریں اچھا تھوڑوں نہیں سنا ہے سب کی عمروں کا اندازہ ہو رہے ہیں کون کون کتنا پتان ہے میں نے بھی دیکھا یہ کچھ آنٹیاں ایسے ہاتھ اوپر کر کے نیچے کر لیا میرا بھی نہ پتل چل جائے یہ وسیم بہت چھوٹے تھے ہم یہ بہت کراچی کراچی ایسا شہر تھا کہ دنیا کے یہ سمجھو کہ بڑے بڑے آرٹسٹ بڑے بڑے پینٹرز بڑے بڑے سکولرز سپیشلی کراچی آیا کرتے تھے اور کراچی کو پینٹ کیا کرتے تھے اور یہ جو کراچی تھا یہ دنیا کے کراچی میں نے یہ چیز خود پڑھی ہے دنیا کے جو ٹاپ ٹین موسٹ پوپیلر ٹوریس سٹیز تھیں ٹاپ ٹین میں موسٹ پوپیلر جس میں آپ کی لنڈن بھی تھا نیو یوک بھی تھا جس میں آپ کا پیریس بھی تھا ان ٹاپ ٹین سٹیز میں میں نے نوہ نمبر اپنے اس خوبصورت شہر کراچی کا دیکھا جو یہاں سے آتا تھا گزرتا تھا بڑے بڑے سکولرز جو تھے وہ اس شہر سے گزرا کرتے تھے اور اس شہر کو ڈپک کیا کرتے تھے اور ساری دنیا میں جا کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے اس کی وجہ ایک تھی وہ کیا اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس دور کے اس سڑکیں اس دور کی آج کی سڑکوں سے بہتر نہیں تھی کہ مارتیں اس دور کی آج کے دور سے بہتر نہیں تھی گاڑیاں اس دور کی آج کے دور سے بہتر نہیں تھی ہاں انسان اس دور کے آج کے انسانوں سے بہتر تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حضر رکھیں موسیقی شان رمضان میں جس طرح ہم نے اپنے ابتدا میں بھی کہا ایک تو ہمارا یہ قومی فریضہ بھی ہے اور ہم ادارے کے طور پر بھی اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس نشریات میں جہاں ہم بہت زیادہ فیسٹیوٹی رکھتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں سب کچھ ہے وہاں ہم اپنے ان دوستوں بہن بھائیوں کو بھی نہیں ایک تو بھولتے ہیں جن کا اگر ہم تھوڑا سا اپنے طور پر کچھ کر دیں تو جن کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کو تو کسی بھی طور پر فراموش نہ کریں ان شہدہ کو ان کے خانوادوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانے دے دی جن کے اپنے جن کے عزیز جن کے پیارے آج ان کے درمیان نہیں ہیں آج جو من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں لیکن اس خون کا خراج یہ ہے اس خون کا سمر یہ ہے کہ آج میں اور آپ آرام سے یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں کیونکہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو کے اس وطن کی مٹی اگر آج پور امن ہے تو اس میں اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ اس میں شہدہ کا کردار نہیں ہے یہ شہدہ کے خون کا ہی خراج ہے کہ آج ہم یہاں پر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو کے سنتے ہیں کہ جنت میں چراغان نہیں ہوتا سنتے ہیں کہ جنت میں چراغان نہیں ہوتا تو جن کے خون کے لہو کی جنت جو ہے وہ محتاج ہے ہماری یہ زمین بھی ظاہر ہے ان کے لہو کی محتاج ہے جنت بھائی اسی سال جب ضرب عزب آپریشن جاری تھا ایک شام ایسی آئی جب لاہور والوں پر ایک قیامت ٹوٹی لیکن اس کے اثرات پورے پاکستان نے محسوس کی جب ایک برادری کو نشانہ بنایا گیا لیکن اس کا اثر ہر برادری نے محسوس کیا لاہور اقبال پار آپ سب کو واقعہ یاد ہیں کہ جب ایسٹر کا تہوار تھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی فیملیز کے ساتھ ماں اپنی آئے ہوئی تھی اور وہاں پر اپنے دور پر انجوئے کر رہے تھے اور ایک بم دھماکہ ہوا تھا کہ جس میں بہت سارے ہمارے مسیحی بھائیوں نے بھی اور ہمارے ظاہر مسلمان بھائیوں نے بھی جامع شہدت اس میں نوش کیا اس میں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے آج اسی لاہور آج ہم نے سوچا کہ شاہنے رمضان کا آغاز ذرا اپنے اسی لاہور سانحے کے لوائقین ہیں ان کے ساتھ کیا جائے یہاں میرے ساتھ یہ ایک فیملی بیٹھی ہے بہت آسان ہے اخبار میں خبر ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ٹی وی پر ایک ٹکر دیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان فیملی سے ہی بات کریں تاکہ ذرا ان کا دکھ بھی ہم سمجھیں یہ میرے ساتھ جنید بھائی جو فیملی ہے یہ ظاہر ہے یہ میہ بیوی ہے اور انہوں نے ایک واقعے میں اپنے دو لوگ کھوئے ہیں ایک دھماکے کے نتیجے میں اپنے دو جگر کے ٹکڑے انہوں نے گوائے ہیں ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا اور ان کی بہو یہ دونوں اس واقعے میں مائیک اگر ہم دوسرہ لے سنگلیں چار مہینے ہیں چار مہینے ہیں چار مہینے ہیں مان امار کی ساتھ گینے مان باب بینہ پرانی سے مل دے بہلے پاکستان ساڈی جانے جان قربانے پرمان تو سی اتھے پہنڈ جیو گال سونو گال سونو تو سی اتھے کی کرن خوشی منان گئے سن جد ہوں دی انا دی جاد دی ہو یہ کدرے نہیں گیا میرے پچے نہیں سان جان دے پر اہمیں باس میری بہو نے کہن دی جانا ہے اسی ہاتھ وار دی توار سہل کرن جانا کرنا ہے خوشی منان گئے پنگیا سے جانا ہے صبح جانا ہے صلاح نہیں کتے جانا ہے میں ہی کیا میں نو فرجتے کہن دے سان بہن نو کار ڈو دنو کہن دے میں کھچڑیا کار چلے کہن دے نہیں جانا میں کیا چال گلچنگ بال او اندھی امیمت چھو کپاں لے چولے لے اندھے جیلم تو لے اندھے پین کو لوں ایک اندھیاں نہیں گئے میرا بیٹا نہیں جاندہ پیاؤ نہیں ماندہ ان کی دو بیٹیاں زخمی ہوئی ہیں جس میں سے ایک ہی ہماری بہنیاں موجود ہیں انہوں نے کہتا ہے میں ہوتے لچل فنگے اندھیاں سے نہیں جانا میں نہیں پتر ہوں ان کو انہی دین دیا آتے اندھائے اچھا گال سنو توسی بھی گئی سان نال ہوتے نہیں توسی نہیں گئی سان نہ میں گئی سان نہ میرا چھوٹا بیٹا گیا نہ دوسرا بیٹا گیا وہ بس چارے گیا تو تو انہوں کس طرح خبر کس طرح ملی بہنیں ہیں جو کی تذکیروں دکھانے ہیں اچھو بیٹی ہے نا ہاں تو اسپیٹل لیا گیا اے بیٹی نے پھر فون کار کی تینے میں نو سمائن نہیں آئی میں کہے کوئی گلچھان کو والدہ کہہ رہا ہے پھر اونا نے کہا ایک را کسا لڑکے کو کروایا جی جی ایک را سنہ بس فیر میں پچ جیاں فیر میں پچ جیاں میں کہاں میں نو لائدہ کوئی گلچھان کو والدہ میں بیٹے نو کیا ہے میں کہاں بیٹا دے ہمیں پتہ نہیں کندہ آیا اندھی پہندہ ہے پتہ نہیں کندہ میں کہاں بیٹا نہیں ییس کرو ٹھیک اچھا کہاں سنو اچھا تسی ماشاءاللہ تسی والد صاحب ہو جی اچھا تونوں خبر کس طرح ملی ہے گھر والوں نے بتایا تھا گھر والوں نے کی دسیا میری بیٹی نے پھون کی تا سی میں ہوا سمیں بیٹے رو لائے کے پچ جی آپ کو پھون کیا تھا جو بیٹی زخمی دی اس نے پھون کیا تھا ہاں جی وہ نے کسی کو کروایا سی میں نو سمجھ نہیں آئی میں ہلکایا مسوس کیتا ہے میں بیٹا دے پٹھا پٹھا دے کندہ نمبر ہے کہ نمی ایک سید ہے پتہ نہیں کندہ ہے میں کہاں نہیں تو اچھا میں انہوں یاست کیتا نہیں ہویا پھر میں کہاں نوی دا نمبر ملائے میرے بیٹے دا نا نوی دے نا میں کہاں نوی دا نمبر ملائے نوی دا نمبر ملائے انہوں نے شور دا نمبر ملائے بس پیر سی پجے ہیں وہ رستے چکا مار دا گیا میں موٹر زیکل نہیں چال دی ہمیں میرے کل پتہ نہیں ہوا نا انسی کرائی جاسا نا ہی کہ نوی دا پائیو ہمیں میرے کل موٹر زیکل نہیں تیرا بچو واقع بچو رہا ہوں سلینال چال میں اللہ ہی سورد کیتا ہے اللہ ہی سورد میں نہیں پتہ راج آیا گی اکینی گلچرن کبال آیا کہ نہیں میرا بیٹا میرے ہو تو اسی ہی اسپیٹل پانچے گئے انہوں نے ہوتھلے آگیا بیٹی مریان دی امیت اسی چاہو میں تھلاپنی آنوے پاپی بیوش ہو گئی ہے اکراب ہی ہوندے نہ آلے یہ سادھ تھی وہاں پہ یہ بھی زخمی ہوئی تھی استعمالیکم آپ اپنی بہن کے سادھ گئی تھی وہاں پہ کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم گول کب پہ کھانے بیٹھے ہیں تو وہ آڈا دیا بائی نے سادھ ہی وہ دھماکہ ہو گیا ہم کو لگا یہ دونوں گوش ہو گئے ہیں وہ ڈر کے ہم نے جولے لے لئے تھے تب دیکھا تو پھر دو لڑکے تھے میں بابی کو ہسپیٹل لے گئی پیچھے سے پھر پتاں کون بائی کو ہسپیٹل لے گیا تھا ہسپیٹل گئے تو وہ کوئی شو نہیں بتا رہے تھے کیا ہوئے آپ لوگوں نے اتنا بڑا دکھ اٹھایا ہے لیکن آپ ابھی پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی پاکستان تے سڑھ جانے سڑھ امانے پاکستان وہاں سے تے سڑھ جانے سڑھ جانے بس میں ماں آنا ہوں اور ماں کھلا بردیش نہیں ہوں دی ماں دا ہے میرا بچہ ہیڈیوم بردانے جے ہوا ایک یا بھائی یا سالہ دا جے تے پر ہون میں وہاں اپنے بچیاں دا نبا پہ گیا جے دوسرے ہاں دا اور میں بردیش نہیں کر ساگتی اچھا یہ بتائیں اب اس وقت گھر توڑے کاردہ نظام کس طرح چل رہی ہے بیٹا ہمارے گھر کے نظام جو ہے نا وہ بچہ چلا رہا تھا مجھ اکیلا سارا بھوج اٹھایا ہو تو اس نے ایکسپو سینٹر میں وہ کر رہا تھا وہ اکانڈکس کا کام کرتا تھا یہ بیٹے جو پڑ رہے ہیں اب انہوں نے سارا کو چھوڑ گیا نا ایک ایم بیئے کر رہا تھا اس نے بھی ساری بڑھائی چھوڑ دی ہے بچہ ایف ایک پیپر دینے دے اس نے بھی چھوڑ دی ہے اب جو ہے وہ نوکریوں کے تلاش میں پھر رہے ہیں کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے گھر کے نظام جو چولا تھنڈا ہو 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 ہے تو وہ کبھی جگہ پہ انہوں نے پلائی کیا ہو ہو ہے ریس کیوں میں بھی کیا ہے وہاں بھی کوئی جواب نہیں آیا سارے ٹیسٹ سارے پاس کر لی ہے سارے انٹروی بھی پاس کر لی ہے ریٹن بھی کر لی ہے سارا اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی دیا ہوا تھا دیکھیں یہ جو یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ جو خود تو شہید ہوتے ہی ہیں یہ تو ایک بہت بڑا سانیہ ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو گھر والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ اور بھی زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں گھر والے پھر جس تکلیف سے گزرتے ہیں یہ میرے دوستوں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی غم کی ایک داستان ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہیں یہ بھی ایک خاندان ہے اچھا آپ کے ہاں کس کس کا انتقال ہوا عبدالستار عبدالستار بھئی کس کون آپ کی خاندان کے اندر کون شہید ہوئے عبدالستار میرا بھائی تھا اور ظہور میرا خاندان کا لڑکا تھا اور شبیر میرا اپن بھائی تھا یہ پانچ لوگ تھے پانچ لوگ ربینہ میری بھائی تھی یہ پانچ لوگ تھے چونکہ وہ ایسی فیملی آئی ہے جو آپس میں جو شادیاں ہوگی نا تو وہ اس تحسارے ان کے رشتدار بٹا سٹا اچھا بیٹی تھی مامے کے بیٹی تھی میری میری باپی جو تھی اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان کی اولادیں وغیرہ بھی تھی نہیں بچہ نہیں بچہ ہونے والے تھے بیٹی بیٹا بتایا تھا اچھا بچے ہونے والے تھے بچہ ہونے والے تھے چار سار بار رب نے سنی تھی کیسا سانیہ تھا بسید اور یہ جنید بھائی یہ جو ایک اور فیملی ہے یہ ہمارا وہ بھائی تھا جو کہ مہا پر اس وقت مہا پر یہ موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا الحمدللہ السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے کیا نام کیا ہے آپ ابراہم ابراہم یہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور آپ اکیلے گئے تھے اس دن یا کوئی ہاں جی تین دوست اچھا دوستوں کے ساتھ رکھا میرا تھا وہ لے کے گیا تھا ہم سارے جانے والے تھے تو یہ میرے بیوی نے بولا کہ ابھی جھوڑ دو ہم جانا چاہ رہے تھے لیکن میرے بیٹھیں کہتے ہیں ہم نے آج نہیں جانا تو بیٹھا کہتا کہ میں چلا جاتا ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ پاپا کو بولو گاڑی دے دے گاڑی کی چابی دے دے رکھا درائیور ہے نا ان کے پاپا یہ کہہ رہا تھا ہے کہ مجھے گاڑی کی چابی پاپا سے لے دو اور میں چلا جاتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ بڑی بیٹھی میری کہنے لگی یہ اکیلا بھائی ہے چار بہنوں کے ایک ہی بھائی ہے اور کہتا وہ بڑی کہنے لگی کہ ماما اس کو کبھی لڑکوں کے ساتھ باہر بھی نکلنے دیا کرو اور چھوٹی بیٹھی کہتی نہیں ماما میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے ابراہم کو نہ جانے دو اور یہ زید کر کے چلا گیا میں نے چابی لے دی میں نے کہا جاؤ یہ جب وہاں گئے ہیں تو یہ ڈسپرک کے پاس کھڑا تھا اس جولے کے پاس ٹھگٹ لے کر کھڑا تھا جہاں بلاسٹ ہوا ہے وہاں بلاسٹ ہوا ہے تو اسی سے پوچھتا ہوں درے کاانی کیا تم جولے کے پاس کھڑے ہوئے تو اس پاس جہاں پر بوم بلاسٹ ہوا وہاں پر کھڑا تھا وہ بوم بلاسٹ ہوا اور میں سے گھوما ہوں اور میں ہوا میں اٹھ گیا ہوں ہوا سے جب میں نیچے گرہ ہوں تو میں بھی ہوش ہدا ہوں 20-20 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ ہوش ہے تو لوگ میرے اوپر سے گزر کے جا جا رہے تھے پھر اس کے بعد میں کھڑا ہوا ہوں پھر میں گر گیا ہوں پھر میں دوبارہ کھڑا ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا چلا ہوں میں دوار کی دوسری سیڑ پر گیا اس کے بعد رکھت کو پکڑ کی میں نے کھون کی الٹیاں شروع کر دی اس کے بعد میرے دوست ہیں میرے ساتھ تو میں نے کہا کہ پانچ میجر آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بعد آج ہی یہاں پر اتنا سترہ بیٹھا ہے اور یہ کیا کیفیتی اس کا اندازہ آپ کو یہ ایک تصویر سے شاید ہو جائے ہمتینوں کی جانوں کو بچا کر لائے اور گاڑی خود یہ خون کی التنیے کر رہا ہے اور چلا کر لائے وہ ڈرائیور نہیں تھے بچے تھے وہ بھی سات آٹھ کلو میٹر دور ہے ہمارے سے سات آٹھ کلو میٹر دور ہے بچے کے لئے بہت سی کلاپنگ ہونی چاہیے تو بھائی اب دیکھئے اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ تینوں واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ہمارا مسیحی بھائی ہے اس مذہب سے تعلق نہیں ہے جس مذہب کی اکثریت ہے اس ملک میں ان کی آجا ہاں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے اس کا جو حوصلہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کا آپریشن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے بس یہاں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بس اور حمد دیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ اس روز بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اوروں کو بچا لیں اب جن اوروں کو بچانے کی بات ہو رہی تھی وہ اور اس کے مذہب کے تو نہیں تھے تو اس کا مطلب یعنی عیسائی بھی تھے ہم آپ مسلمان بھی شہید ہوئے ساہر ہمیں اس لحظے میں کہہ رہا ہوں کہ سب میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ایسی تھا ٹھیک تو ہر مذہب کے لوگ تھے اس کا مطلب دہشت گردوں کے موپر یہ تماشا ہے کہ اگر تم کسی ایک برادری کو یا ایک مسلک کو اسلام کے نام پر نشانہ بناتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے کہ اس ملک کے لوگ اس بنیاد پر بٹ جائیں گے کہ کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو مار دیا یا کسی شیعہ نے کسی سنی کو مارا نہیں ہم سب ایک ہی بات جانتے ہیں کسی جانور نے کسی انسان کو مارا چونکہ جس نے مارا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے ارے وہ انسان بھی نہیں ہے تو وہ جانور ہیں اور ہم سب ایک طرف کھڑے ہیں لکیر کے طرف ہم سب انسان ہیں ہم سب انسانیت کے پیروکار ہیں اور تم جانور ہو جس نے ایک کام کیا آخر میں یہ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھایا ہے وہ ماں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو میری جان ہے پاکستان پر تو میری جان قربان ہے یہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے یہ آپ لوگوں نے خود سن لیا تو اس کا مطلب آپ کا بیٹا شہید نہیں ہوا ہے یہ پاکستان کا بیٹا شہید ہوا ہے اور پورا پاکستان مل کر لینے زبردست تالیوں میں اگر خراجی عقیدت پیش کرے ایسی تمام ماں کو جو لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میرا وطن ہے یہ لوگ وسیم ان کے جو شہدہ ہیں وہ اتنے ہی مقدس ہیں ہمارے لیے جتنے ہماری سیکیورٹی فورسز کے شہدہ ہیں کیونکہ انہوں نے بھی قربانی پاکستان کے لیے دی انہوں نے بھی قربانی پاکستان کے لیے دی ایسی زمین اور آسماء ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان ایک بریک لیتے ہیں